بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ڈرائنگ میں سے کالمز کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں کہ کس کالم میں کتنے ایم ایم کا سٹیل بار یوز ہوں گے اور کتنی مقدار میں اس کالم میں وہ سٹیل یوز ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو یہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ کی ڈرائنگ ہے جس میں ہمارے پاس گراؤنڈ فلورز کے کالم اور والز کا لے آؤٹ پلائن ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلے ہم کالمز کی بات کر دیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے سی ون تو سی ون ہمارے پاس بہت سے کالم دے تو جب بھی آپ کسی کالم کی ڈیٹیل چیک کریں گے تو وہ ڈیٹیل یا تو آپ کو یہ اسی ڈرائنگ کے سامنے آپ کو یہاں کیوں ہی ملیں گی لیکن یہاں پر اس پروجیکٹ کے لیے جو ڈرائنگ ہے اس کی ڈیٹیل اگلے پیجز پر دی ہوئی ہے اس لیے اب ہم سی ون کو چیک کریں گے کہ سی ون کالم میں جو اس میں کتنے سٹیل یوز ہو تو اب ہم ڈیٹیل چیک کریں گے سی ون کی تو دوستو یہ آگی ہے ہمارے پاس سی ون کی ڈیٹیل اس کی بریتھ جو ہے نوئی چاہیے آپ کے سامنے اس کی ڈیمینشنیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں جو سٹیل یوز ہوگا وہ یہ لکھا ہوئے کہ چار سٹیل بارز اس میں یوز ہوں گی اور وہ ہوں گی چار سوتر کی اور اس میں جو رنگ ڈالے جائیں گے وہ تین سوتر کا رنگ بنانا ہے اور آٹھ ہنچ کے فاصلے پر یہ رنگ اس کالم میں ڈالنے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس سی ون کی ڈیٹیل اسی طرح اب ہم نکالیں گے سی ٹو کی ڈیٹیل تو سی ٹو کی ڈیٹیل یہ آگی ہے تو اس کالم کی ویٹھ بھی نوئنچ ہے تو اس میں چار سٹیل بارز یوز ہوں گی تین سوتر کی اور اس میں جو رنگ بنایا جائے گا وہ تین سوتر کا بنایا جائے گا اور آٹھ ہنچ کا فاصلہ رکھا جائے گا ہر رنگ میں یہاں پر اس لئے تین سوتر کے سٹیل اس کالم میں یوز کیے گئے ہیں دوستو کیونکہ اس کالم پر لوڈ کوئی نہیں آرہا یہ سر بانڈری وال کو سارا دینے کے لئے بنایا گیا ہے تو سی ٹو کے بعد اب ہم بات کریں گے سی تھری کی تو سی تھری کی ابھی ڈیٹیل جاننیں گے یہ آگی ہمارے پاس سی تھری کی ڈیٹیل اس کی جو لیندھ رکھی ہے وہ ایک فوٹ نو انچ یعنی کہ اکیس انچ اس کی لیندھ ہے اور اس کی جو بریتھ ہے وہ بارہ انچ یعنی کہ ایک فوٹ رکھی گئی ہے اور اس میں چھین سوتر کے بارہ سٹیل بارز یوز کی گئی ہیں اور یہ آپ ابھی گن بھی سکتے ہیں کہ اس میں بارہ سٹیل بارز یوز کی گئی ہیں یہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ چھین سوتر کے بارہ سٹیل بارز ڈال دی ہیں اور جو اس میں رنگ ڈالے جائیں گے وہ تین سوتر کا رنگ ہوگا اور اس رنگ کے درمیانی فاصلہ جو ہوگا وہ آٹھ انچ ہوگا تو فرینڈز یہ ہوگی سی 3 کی ٹوٹل ڈٹیل اب ہم سی 4 کی نکالیں گے یہ آگیا ہمارے پاس سی 4 سی 4 ہمارے پاس دو کالم دیئے ہوئے ہیں ابھی ہم سی 4 کی ڈٹیل نکالیں گے تو سی 4 کی ڈٹیل یہ آگئی ہے سی 4 کی جو لینت ہے وہ رکھی ہے ایک فوٹ تین انچ پندرہ انچ اس کی لینت رکھی گی ہے اور نو انچ اس کی وٹت ہے اور اس میں چھیں سٹیل بارز یوز کیے گئے ہیں تین سوتر کے اور جو اس میں رنگ بنائے گئے ہیں وہ تین ستر کے رنگ بنائے گئے ہیں اور درمیانی فاطلہ ان رنگ کے درمیان جو رکھا گیا ہے وہ بارہ اینچ ہے اس طرح یہ ہے سی فور کی ڈیٹیل تو اس کے بعد آ جاتا ہے سی فائف سی فائف ابھی پلان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کونس ہے سی فائف ہمارے پاس یہ کولوم اپ تو دوستو یہ جو کالوم ہے یہ پوچ لیول سے نیچے ہی ہوتا ہے یہ کالوم پوچ لیول سے اوپر نہیں آتا یہ فاؤنڈیشن میں نیچے ہی دب جاتا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں سی فائف کی سی فائف یہ بارہ اینچ اس کی لیندھ ہے اور بارہ اینچ اس کی وٹھت ہے اس میں جو آٹھ سٹیل بارز یوز کیے گئے ہیں چار ستر اور ابھی ہم دیکھتے ہیں سی سکس کی ڈیٹیل تو سی سکس آگیا ہے یہ آگیا پلان سی سکس کا اس کی جو لیندھ ہے ایک فوٹ چینج ڈیڑھ فوٹ اس کی لیندھ رکھی گئی ہے اور اس کی جو بریتھ ہے وہ نو انچ رکھی گئی ہے اور اس میں آٹھ سٹیل بارز یوز کیے گئی ہیں چار ستر اور اس کالم میں بھی تین ستر کا رنگ بنایا گیا ہے اور جو فاصلہ رکھا گیا ان کے درمیان وہ آٹھ ہنچ کا فاصلہ ہے ہر رنگ کے درمیان آٹھ ہنچ کا فاصلہ رکھا گیا ہے تو اس طرح گرانڈ فلور میں جتنے بھی کالم دیئے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل ہم نے آپ کو یہ دکھا دیئے یہ ان تمام کالم کی ڈیٹیل آپ اس طرح جب بھی ڈرنگ ریڈ کریں گے تو آپ اسی طرح کسی بھی کالم کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں اس کالم میں کتنے سٹیل بارز یوز کیے جائیں گے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب آپ سٹیل ڈرنگ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح لکھا آتا ہے کہ فور ہیش فور اب فور کا کیا مطلب ہے فور کا مطلب ہے کہ اس کالم میں چار سٹیل بارز یوز کرنے ہیں اور آگے ہیش فور کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چار ستر کے ہم نے چار سٹیل بارز اس میں استعمال کرنی ہے اسی طرح یہاں نیچے آپ دیکھ لیں کہ اس کالم میں کتنے سٹیل بارز یوز ہوئی ہیں ایک دو تین چار یہاں پر لکھا ہوئے چار سٹیل بارز یوز کرنی ہے کتنے ستر کی ایشٹیک 3 اس کا مطلب ہے تین ستر کے چار سٹیل بار یوز کرنی ہے اسی طرح آپ یہاں نیچے دیکھ لیں ایش ٹیک سکس اس کا مطلب ہے چھیں ستر کے سٹیل بار یوز کرنے ہے اسی طرح یہاں آپ تمام کالم میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی اگر ہیش تھری لکھا جائے ہیش فور لکھا جائے ہیش سکس لکھا جائے اس کا مطلب ہے کہ اتنے ستر کا یہ سٹیل ہے اس کے بعد یہاں نیچے لکھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین سوتر کے رنگ بنانے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو رنگ ہم نے بنا کے اس کالم میں ڈالنے ہیں ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے ہر رنگ کے درمیان آٹھ انج کا فاصلہ ہم نے رکھنا ہے تو اس طرح دوستو آپ کسی بھی ڈرائنگ میں سے کالم کی ڈیٹیل آپ خود نکال سکتے ہیں کہ اس کالم میں کتنی مقدار میں سٹیل بارز یوز ہوئی ہیں اور کتنے ایم ایم یعنی کتنے سوتر کا سٹیل اس میں یوز ہوئے ہیں تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کر لیں ہماری چینل کو اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تو ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ آپ سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ